موسیقی انہوں نے حدایت کی کہ تمام ایس ڈی پیوز اور ایس ایچوز اپنے حلقہ کے رہائشی ریٹائیڈ پولیس افسران سے میٹنگ کیا کریں ڈی پیوز نے پولیس لائن میں ہر ہفتے ریٹائیڈ اور حاضر پولیس افسران کے مسائل سننے کے لیے پورا دن وقع دیا ڈی پیوز کے اس اچھے اقدام پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن مروت میں عمر اڈے پر ڈاکوں کی فائیڈنگ سے بزرگ شخص جامحک لیکن عمر اڈے پر ڈاکوں کی فائیڈنگ سے جامحک وزرگ شخص کے قتل کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج انداز حائیر مکمل بنگ بی ایس پی صاحب کا تحصیل ناظم حاجی ہدایت اللہ ایسا خیل اور مقامی مشہران کے درمیان مذاکرات کام جاگ سڑک ٹرافک کے لیے کھول دی گئی عمر کورڈ نے بندوق کی نوک پر بارہ سالہ بچی اغوا بندوق کی نوک پر بارہ سالہ بچی اغوا والدین اور رشتہ داروں کا بازیابی کے لیے احتجاجی انصاف کا مطالبہ عمر کورڈ میری بیٹی کو بازیاب کرایا جائے انور اڈ کا احتجاج انور اڈ نے کہا کہ چالیس روز قبل عمر کورڈ کے نواہی گاؤں سوپی فکیر سے انور اڈ کی بارہ سالہ بچی کو بندوق کی نوک پر اغوا کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ملجن کے اخلاف سوپی تھانے میں ایف ایار بیج کروایا لیکن پولیس نے تحال کسی ملجن کے گرفتار نہیں کیا اور نہ لڑکی کو بازیاب کرایا مخبی کے وارد نے پیف ٹیسٹس نگرہ وزیدی اللہ سن سے اپیر کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کو بازیاب کروا کر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے پیس لاغ کے سامنے احتجاجی مجاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے سردار جوار سنگ نے کہا کہ سنی صوفیوں کی سرزمین ہے ہمیں اپنی سرزمین سے پیار ہے ان کے ساتھ جینا مرنا ہے اور پاکستان سے ہے خبر شامل کرتے ہیں جی لن سے جہاں پر زل مرین نے قرآن پاک حفظ کیا خبر شامل کرتے ہیں جی لن سے عبدالکفار حیدری آج چودہ تریخ روز ہفتہ بعد نماز اخر مدریسال مدینہ چودہ میں ملک عصد عباس کے بیٹے محمد زل مرین حیدر رحاج مسود حل حاشمی کے بیٹے محمد عبداللہ حاشمی سامنے قرآن پاک کوئی مکمل کیا جس اقریب میں تلاوت نات اور خطاب ہوا اور آخر میں مہمانوں کے لیخانے کا انتظام بھی کیا گیا سماجی اتحاد کا اجراس چھالی شمالی میں یونس گجر کی طرف منقید ہوا خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے سماجی اتحاد کا اجراس چھالی شمالی سرگودہ میں مرخہ تیرانک روبر دوہزار تیس کو چھاک نمبر چھالی شمالی یونس گجر صاحب کی طرف منقید ہوا جس میں مرکزی صدر زیشان خالد شانی جار انگلاق وائی کے صدر شیخ محمد اشرف صاحب تاہر گجر صاحب چھالی شمالی شیخ زفر اقبال اور سوشل میڈیا کے حدادران ندیم بھائی چہدری ندید اللہ داکر بلال اور ارسلان جاتکران چیما صاحب یوسف بھائی توسن بھائی چھالی شمالی کے دوستوں دوبرگ اور اہلی علاقہ نے بھڑپور شرکت کی علاقے کے فیلہ ہوئے ویڈ کے بارے میں دوستوں سے تبادلہ خیال ہوا تمام کی عام کے لیے بہت مشکور ہیں خبر شامل کرتے ہیں میڈپور سے جہاں پر طلبہ اور طلبات کے چھڑھ چھڑھوں کے مقدمات واقعہ نظر آنے لگے اب صرف تعلیمی اداروں کے لحاظ سے دینی سال جیسے اب اخلاقی لحاظ سے دینی سال بنانے کی اشد ضرورت ہے طلبہ کی جانب سے طلبات کو چھڑھ چھڑھوں کے مقدد واقعات رونما ہونے کے بعد مقامی عبادی سے لڑائی جھگڑے ممور بن گئے ہیں اس مازون محفیل کے تدرات پلی آر سیور سوسائیٹی میڈپور کانسلر سعید صادق حسین شاہ صاحب کی قیادت میں محسن فراز دار نائف صدر سیور سوسائیٹی میڈپور کانسلر ماسٹر فراز احمد کانسلر فیاز احمد راجہ مسعود احمد راجہ سجاور حافظ مخالد محمود چہدری اسگر چہدری رفیق چہدری کامران راجہ ناصر اور دیگر مقامی افراد کی حمدہ گورنمنٹ گرد اور وائس آئی سکوئی کے سربراہن ملاقات کی اور اس اسکول کے شتی کے اوقات میں وقفہ رکھنے اور قلبہ طلبات کے اخلاقی تربیت پر زور دیا شرکہ نے والدین انتظامی اخصیر سوسائیٹی پر زور دیا کہ وہ بھی اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے تاکہ محفوظ اور بہتر معاشر کے قیام عمل میں لائے جا سکے خبر شامل کرتے ہیں کوہار سے مہتمہ جنگلی حجات کے افسر کی الودائی تقریب کا انقاد کیا گیا مہتمہ جنگلی حجات خیدر پختخواں کے افسران میں مہتمہ جنگلی حجات بنو سے ریٹائیڈ ہونے والا ڈی افو رحمت اللہ مراد کے عزاز میں الودائی تقریب کا انقاد کیا جنگلی حجات آفیس میں ملکدہ پروگرام تقریب کے دوران ریٹائیڈ ڈی افو کے لئے خصوصی ظہرانے کا احتمام کیا گیا تقریب میں کنوینر سے سعید کمال ڈی افو اور عبدالسماد وزیر سمید دیگر دفتری سٹاف نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعید کمال اور عبدالسماد وزیر کا کہنا تھا کہ اپنی شاندار کیریئر کے بعد ملازمت پوری کر کے مہتمہ سے ریٹائیڈ ہونے والا ڈی افو رحمت اللہ مراد کی دران قدر خدمات پر یاد رکھا جائے گا اور سعید کمال عبدالسماد وزیر نے اور دیگر نے ہونے والا ڈی افو اور عبدالسماد وزیر کے زبردست رفاظ میں سرادے تحسین اور نیک تمنہوں کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ہائی پلیٹ فارم پر جامل اور حوصلہ فضائل جائل رکھنے کا عظم دھورایا